جماعت اسلامی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر آئینی اقدام کے خلاف پانچ اگست کو جوم مزمت کے طور پر منانے کی تجویز دی ہے امیرے جماعت اسلامی سنیٹرس راج الحق نے کہا ہے کہ مودی سرکار نے گزشتہ برس پانچ اگست کو غیر آئینی اقدام اٹھایا اور مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کر دی اس اقدام کو ایک سال ہونے کو آیا ہے لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ وہ پانچ اگست کو یوم مزمت کے طور پر مرائے تاکہ دنیا کو بھارت کا اصل چہرہ دکھائی دے سنیٹرس راج الحق نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی ساری قیادت جیلوں میں ہے ایک سال میں اٹھارہ ہزار نوجوانوں کو بھی پابندے سلاسل کر دیا گیا اب ہمیں تقریروں سے آگے بڑھ کر عملی اقدام اٹھانا ہوگا اور وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو کشمیر کی آزادی کو یقینی بنائے امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا کہ ہم کمزور خارجہ پولیسی کی وجہ سے مسئلہ کشمیر اجاگر نہیں کر سکے جس کے باعث بھارت کے حوصلے مزید بڑھ گئے ہیں اور اب اس نے آزاد کشمیر اور گلگل بلتستان پر بھی اپنی نظریں جمالی ہیں